بسم اللہ الرحمن الرحمن اور سیاست یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ڈالتنے میں کامیاب بھی ہو جاتی دنیا کہاں موف کر رہی ہے کس طرف بڑھ رہی ہے اور ہم کتنے ظہور کے نزدیک ہو رہے ہیں ہمیں اس سے غافل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور کرتے رہتے ہیں لیکن ہر سال پھر محرم العرام آ جاتا ہے اور پھر ہر سال ہمیں خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان پردوں کو ان غفلتوں کو گرائیں اور اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ہمارا امام چاہتا ہے اللہ صلی اللہ امات 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 یہ چند شبیں خدا نے ہمیں توفیق دیئے آپ کے درمیان میں حاضر ہیں اور خود محرم الحرام میں خدا خاص انعیت کرتا ہے عموم مجلس تو انسان سارا سال سنتا رہتا ہے لیکن جو خاصیت ان چند دنوں میں ہے وہ کسی دنوں میں نہیں ہوتی ہر دل آمادہ ہوتا ہے ہر دل تیار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کریں کیا وجوہات ہیں کہ ایک ولی خدا تنہا رہ جاتا ہے اسی کو ہم کوشش کریں کہ ہم درک کریں بہرحال آج مقدماتی گفتگو ہے کیونکہ بہرحال آج وہ تاخیر ہو گئی ہے اور شہر کا ٹرافک کچھ انیوجلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے انشاءاللہ کل سے خدا کرے کہ ہم وقت پر آئیں اور مجلس میں خود مجلس تو یقیناً وقت پر شروع ہوئی ہے ہم وقت پر شروع کریں بس ہم مقدماتی طور پر کیونکہ کل ہم محرم العرام میں داخل ہو جائیں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کاروان چل رہا ہے چاہ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں جہاں جہاں سے کاروان گزرا ہے امام نے دعوت دی ہے جو امام کو پہچان گیا وہ اس کاروان میں شامل ہو گیا جو امام کو نہیں پہچانا وہ امام کی تعریفیں کرتا رہا مگر کاروان میں شامل نہیں ہوا آج کے دور کے اندر بھی یہ مجالے سے ازاداری ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ کاروان تیار ہو رہا ہے اگر تم اپنے اندر ان کالٹیز ان ایبیلٹیز کو انینس کرو پیدا کرو تو تمہیں بھی کاروان حسینی میں شامل کیا جائے گا تو ہم انہیں چند دنوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کاروان سے یہ جو کاروان دو محرم کو کربلا پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگ کربلا پہنچے ہیں آئے ہیں امام کی نصرت کرنے ہم بھی ان چند دنوں میں دیکھیں کہ کون سے عوامل تھے کون سی وجوہات تھی کہ لوگ امام کو جانتے ہوئے امام کو تنہا چھوڑ گئے اجزان محطرم کیونکہ ہم عام زندگی گزار رہے ہیں بعض وقت انسان کتابوں میں پڑھتا ہے چیزیں پڑھتا ہے روایات سنتا ہے کہتا ہے کیسے لوگ تھے صرف امام کو جانتے تھے امام کو پہچانتے تھے امام کی کرامات امام کے موجزے دیکھے ہوئے تھے مگر امام کے سامنے نہیں تھے حتی خلفاء بعض زمانوں میں آئیمہ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کتنے موجزوں کو دیکھا بنی عباس کے خلیفہوں نے کتنے موجزے دیکھے ہیں امام رضا علیہ السلام امام کے سامنے کتنے موجزے دیکھے ہیں تصویروں سے شیر کا بار آ جانا اور سب کچھ کر لینا اس کے علاوہ کتنے بغایدہ ملائکہوں کے لشکر تک دکھائے مگر نہیں مان پائے جانتے رہے کہ یہ حدثی ہے دشمن پہچانتا ہے لیکن اس کی سرشت کے اندر دشمنی ہے مگر وہ کونسی چیز ہے جو ایک عام انسان کو مجبور کر دیتی ہے یا وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور امام کو نہیں پہچانتا اور دوسری طرف امام اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے آخری لمحے تک ہدایت کرتا رہتا ہے جہنی امام نہیں چاہتا ہے کہ برا کہے اس کو بددعا دے چاہتا ہے کیوں کیونکہ نظام الہی کچھ اور ہے ہمارا نظام کچھ اور ہے ہم حاکمیت سلطنت بادشاہت جب آتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوں میں یہ کروں گا میرے وہ کروں گا جو میرے خلاف ہو اسے یہ کر دو جو میرے خلاف ہو اس کو یہ کر دو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے اللہ کے لیے ہر شخص ہر ہستی ہر ذات اس کی مخلوق ہے اور وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ ایک لاکھ چوبیس ازار کو نہیں بیشتا اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ حضرت یوسف کو کھونوں سے باہر نہیں نکا دیتا اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ اس طرح حضرت ابراہیم کو حکم نہیں دیتا کہ جاؤ چلے جاؤ اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو جا کے جو ہے وہ مکہ میں چھوڑا خدا نے حضرت ابراہیم کو عمر دیا کہ تم لوگوں کو دعوت کرو حج کی خیارہ میں میرے پرودگار یہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ اس زمانے میں کہ نہ یہ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا نہ کوئی سسٹم کے آپ مگر پھر بھی خدا نے کہا کہ ابراہیم دعوت دو حج کے لئے اور حضرت ابراہیم نے دعوت دی اور لوگوں نے لبیک کہا کن لوگوں نے جو اپنے باپ کی سلو میں تھے جو اپنی ماں کے ارہام میں تھے انہوں نے لبیکا اور یہی سب جو آج حج ہو رہا ہے یہ اس وقت کا لبیک ہے خدا کا عمر کچھ اور ہے خدا کا نظام کچھ اور ہے ہم کمپیر کرتے ہیں دنیا کی حاکمیت سے نظامِ الٰہی کو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا ویسا ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں مہترا ظاہر جو شخص اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے وہ اس وقت تک محبت کرتا ہے جب تک اس کے پاس کرسی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اسے ریایہ سے محبت نہیں ہوتی مگر جو الٰہی حکومت ہوتی ہے اس کا ولی رات کی تاریکی میں بوکھوں کی تلاش کرتا ہے رات کا وقت ہے راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام بوری میں کھانے کے سامان کو ڈالے اپنے کندے پر لے کر جا رہے ہیں کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا مجھے دی دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں امام نے کہا نہیں سفر دلانی ہے اور ذات راہ بہت دھوڑا ہے کون سا سفر وہ یہ سفر نہیں ہے سفر کوئی اور ہے ہمارے آگے پردے ڈل گئے ہیں مولا متخیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو تم آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو تو اصل سفر ادھر ہے اور وہ سفر بہت طلعنی ہے بہت لمبا ہے ایک ایک مقام پر پچاس ہزار ہزاروں سال ایک مقام پر کھڑا ہونا آئے ہماری توجہ نہیں ہے ہم تو یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں پانچ منٹ دس منٹ مولانا نہیں آئے دیر ہو گئی گاڑی نہیں آئی اوبر نہیں آئی کریم نہیں آئی تھوڑی دیر سفر نہیں ہوتا انسان وہاں ایک مقام پر ہزار سال کھڑے رہنا پڑے گا کیسے کھڑے رہیں گے ہے کچھ سائے وہاں ہے کچھ شلٹر ہے کچھ یہ جو وہاں تیزی سے نکالے گا یہاں تو تعلقات پی آر سفارشیں ہم بھی موبائل لے کے چلتے ہیں جلدی رستے کھل لائیں نکل لائیں وہاں تو کوئی موبائل نہیں ہوگی وہاں تو کوئی تعلقات نہیں ہوگا کیا لے کے جائیں وہاں جو وہاں راستے کو کھول دے امام کو اللہ نے اس لئے بھیجا ہے ہم معذرت کے ساتھ مطلب بعض اوقات لوگ برا مان جاتے ہیں بھرات ہم نے سمجھا کہ صرف ہماری منتیں بوری کریں گے امام ہماری مشکل ظاہری امام کائنات کا امام سورج کی روشنی امام کی وجہ سے ہوائیں امام کے وجود کی برکت کی وجہ سے پھولوں میں رنگ خوشبویں سب امام کی وجہ سے ہیں خدا نے پورے نظام کو کائنات کے نہ دنیا کو خالی ابھی آپ نئی تصویریں جو آئیں ہیں ٹیلیسکوپ کی آپ دیکھیں خب دیکھیں آپ کے کائنات کس رنگوں میں ہے کتنی گلیکسیاں ہیں تھوڑی سی گوگل کر لیا کریں پڑی لکھی چیزیں بھی کبھی کبھی ورنہ تو انسان جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی گوگل کرتا رہتا ہے ازان مہترہ خوب اللہ نے علم دیا ہے دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے اتنی بڑی کائنات کہ جو ابھی تک جو ہے وہ بس کشف ہو رہی ہے دون دیکھ رہا دربین اچھی بناتا ہے اچھی تصویریں آ جاتی ہیں پھر آگے دیکھتا نہیں اس کے الگ بھی ٹیلیسکوپ بنے گا پھر تصویریں آئیں گی پھر بھی انسان حیران ہے کہ ذرے برابر صرف ہماری گلیکسی ہے وہ گلیکسی کتنی بڑی ہے اس کے اندر سیارے اس کی اپنی مومنٹ اس میں دنیا اس دنیا میں ہم پاکستان پھر کراچی پھر رزویا پھر ایک ہمارا چھوٹا سا پلوٹ جس کے لئے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں ہم کہاں ہیں اس پوری کائنات میں اور کتنی بڑی کائنات ہے اور اس پوری کائنات کا ایک امام ہے اس ایک امام کے ماننے والے حقیقی وہی تھے کہ جو تیروں سے اپنے سینوں کو جکڑنے آئے تھے جنہوں نے اپنی گردنوں سے تلواروں کو کٹا خود نہیں مرے ان کے بدن نہیں پامال ہوئے انہوں نے گوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کیا وہ تھے امام کے ساتھ ایسے تب ہی تو کتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا ویسی ہے کوئی نہیں مٹا پاتا ایسے کیونکہ وہ امام کو پہچان گئے کیا ہم آج تک امام کو پہچانے ہیں اجزانے وہ باہر نکلنا پڑے گا یہ جو ایک دائرہ زندگی کا بنا ہوا ہے نا پڑھائی کرو کیوں کرو اچھے نمبر آئے اچھے نمبر کیوں آئے اچھی جنیورسٹری ملے اچھی نرسٹری کیوں ملے اچھی نوکری ملے اچھی نوکری کیوں ملے اچھا گھر ملے گاڑی ملے پھر کیا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا خطر بچ ایسی اگر زندگی ہے تو یہ تو غلاموں کی زندگی ہے اب آپ یہ نہیں کل سے بڑھنا چھوڑ دیجئے گا مولانا نے مانا نا ہر چیز نیت پر ڈیبینڈ کرتی ہے ویجن کیا ہے ہمارا آج اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے آج ہمارا ویجن کیا ہے کیا ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی کیا ہمارے ذہن کے کسی سلوٹ میں ایس ایس ڈی چھپا آگئی ہے اب تو چھوٹی 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 چھا آگئی ہے ون ٹیرا ویڈ تو چھوٹی سے کارٹ میں اتنا ڈیٹا آجاتا ہے اتنا ڈیٹا آجاتا ہے کہ آدمی زندگی میں دوبارہ دیکھ نہیں باتا پھر بھی حوث اتنا ہوتا ہے کہ پانچ سو بارہ والا موبائل لینا ہے ڈیٹا زیادہ ہو لیکن اپنے ذہن کے اندر جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے جو تاریخ سے اول سے لے کر قیامت تک کو دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آیت اللہ قاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے اور ایک وظیفہ لیا انہوں نے انہیں وظیفہ دیا مولا کائنات کے حرم میں انہوں نے اس کو انجام دیا جب انجام دیا اس کے بعد انہوں نے عالم شہود میں دیکھا کیا دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کا نام بڑھ رہا ہے دیکھا ان کے درس میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں آہستہ 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 خوئی ماراجے بزرگ بن گئے ماراجے پوری جہان کے ماراجے یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے 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 اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی خوئی کا انتقال ہو گیا ہے یہ جیسی سنا گھبرا گئے کھل اڑ گئے اور آگا قاضی کی خدمت میں آئے کہا میں نے ایسے ایسے دیکھا کہا اگر تھوڑا سا سبر کر جاتے تو قیامت کے مقامات بھی دیکھ لیتے ایک شخص دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اگر واقعا پہچان لے کہ اس کی اپنی قیمت کیا ہے کیونکہ ہم اپنی قیمت کو کھو بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں دنیا کی مسائل یہ کوئی مسائل نہیں ہے یہ جو آج ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ کوئی مسائل ہیں یہ مسائل نہیں ہے ان مسائل کو مطلب آپ دیکھیں پانی دنیا میں بارش ہوتی ہے ہمارے آج تک پانی گھڑا رہتا ہے اور ہم ہر سال روتے ہیں اس بات پر کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے ایسا نہیں یہ نہیں ہے سوچتا کوئی نہیں ہے آپ کی گلی کے باہر بھی دس دن پانی کھڑا رہے گا آپ خود بھی نہیں سوچتے کہ میں خود اس کو کیسے نکار دیا ہم نہیں ہے دنیا جہان میں یہ ساری وہ بھی یہ بہت چھوڑی سی مثال ہے لیکن کیونکہ جب ایک آدمی ذاتی طور پر اپنی اطراف کی زندگی کو نہیں صحیح کرنا چاہتا تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا قوم کیسے صحیح ہوگی ملک کیسے صحیح ہوگا اب آپ بولیں وہ ون پرشنٹ جو حکمرہ ہیں وہ کھیل رہے ہیں آپ سے وہ ایک سامنے ادھر پھیکتا ہے وہ ادھر پھیکتا ہے ادھر پھیکتا ہے ادھر پھیکتا ہے قوم بن رہی ہے بن رہی ہے کیوں کیونکہ مہور سے ہٹ گئی ہے غدیر کے مقام پر ولی کو چھوڑا تھا آج تک دنیا گھوم رہی ہے جب ولی کو چھوڑ دے کچھ نہیں ملتا آپ کو ازانے مہور ازانے مہور ہم جس دور میں ہمارا امام غیبت کے پردے پر آئے ہیں اگر آج ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں ہم آزاد ہو سکتا سب سے آزاد کسی کے پاس حل نہیں ہے دنیا کے کسی نظام کے پاس بشریت کی بقا نہیں ہے سوئے خدا کے اور وہ جو نظام اس نے بھیج آئے لیکن اس تک جانے کے لیے تیاری چاہیے تیار ہونا چاہیے ہم کیسے پہنچیں اس تک انعالات میں خب بہرحال ایک جوان بھی صحیح کہتا ہے کہ مہور صاحب انعالات میں کیا انسان کریٹیوٹی سوچے آدمی گھری مشکل سے پہنچ رہا ہے پہنچتا ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے خب یہاں ذہن کریٹیوٹیو نہیں ہو سکتا کیسے سوچے گا جہاں خب یہ ایم بی اے میں پڑھتے تھے پہلی چیز ہوتی انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں انسان آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے اس ٹیم پر پھر وہ چلا جاتا ہے رسپیکٹ پر پھر اس کو سٹیٹس اور یہ ساری چیزیں نام شورت ختم ہو جاتا اس کی زندگی لیکن ہمیں جان بوچھ کر کہاں رکھا وہ ہے جس کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہونی تو جب آپ کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیسے اوپر جائیں گے آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں اس چکر میں کہ مارچ میں ہم چلے جائیں ہم یہاں سے گروہ اندر نہیں جا پا رہے مارچ میں کیسے جائیں گے آپ مجھے بتائیں ہم تو ہی پھر جاتے ہیں ائرپورٹ نہیں جا پا تھا آدمی حالات میں اس میں قصور کس کا ہے قوم کے اوپر حاکم قوم کی حالت کو دیکھ کر آتا ہے روایات ہیں جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے لئے کچھ نہیں کرے خود خود کرنا بڑتا ہے اور وہ اب آپ بولیں گے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ بہت سارے تھوڑی ہیں ہم تھوڑے سے ہم سے مراد کیا ہے ایک تو ہم ہم کہہ کے ہم ایسی فرقوں میں بٹے میں فرقوں میں مسلقوں میں لسانیت میں پھر مومنین کے اندر تو ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں ایسے اس لئے امام حسین کربلا آئے تھے کہ محرم آئے اور آپس میں اختلاف شروع جوا جتنے اختلافات پورے سال جمع کیے محرم میں نگاہ دیں فلانا مولانا یہ فلانا یہ فلانا مرسیہ فلانا شائر فلانا نوہ خان فلانا زاکر فلانی تنزین فلانا 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 آتا ہے اور محرم ختم ہو جائے گا محرم کے آخر میں اصلی وارث پھر بھی تنہا ہے وہ تنہا رہے گا کیونکہ قوم کو بتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے فلانا مہتر ہم چند دن کوشش کریں کہ ہم اپنے ذات سے اپنے وجود سے باہر آئیں باہر توصل کریں کہ وہ خدا وہ رزق عطا کرے اس محرم میں جو وہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں جانے وہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے کسی کو نہیں بتا کہ ظہور کب ہوگا لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے معاملہ سمیٹا جا رہے ہیں اور آخر زمان کی نشانیاں آپ جو کتابیں بڑھتے رہتے ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں جو بھی حالات ہیں اخلاقی افتصادی معاشرتی یہ ساری نشانیاں آپ برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے آج آپ برے کو برائی نہیں کہہ سکتے چور چھوٹا علل اعلان چھوٹا شخص ہے لیکن وہ گڑلے سے حکمران نہیں کر رہا ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے برائی ہو رہی ہے بے ہجابی ہو رہی ہے محرم نامحرم آپ کسی بہتراز نہیں کر سکتے معاشرہ آپ کے سامنے ایسا ہو گیا ہے گناہ آسان ہو گیا ہے گناہ گناہ نہیں رہا فیشن ہو گیا ہے اور یہ خاص طور پر سوشل میڈیا جتنا عام ہو گیا ہے جتنا سستہ ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں اتنا گناہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ دیوار بانڈری نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آن لائن پڑھائی کے چکر میں سب نے موبائل لے لیا مجبوری ہو گئی اب ایک صاحب کہنے لے گے مجھے کہ گھر میں بچوں کو موبائل دے دیں سکون ہو جاتا ہے مگر یہ نہیں پتا کہ وہ نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی یہ سکون نہیں ہے آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں بچے کو وقت دیں بچے کے ساتھ خود بیٹھیں بات کریں اس کو موبائل دے دیتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا جانے محترم کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہیں کس طرح کی گیم بنائے جا رہے ہیں اور بچہ ہر وقت لگاوا ہے یہ خطرناک اور محلکترین دشمن ہے آپ کے پاس اچھی چیزیں بھی ہیں آپ مجلس لائف جا رہی ہے اچھی چیزیں مجلس سن رہے ہیں لوگ دور دراز دنیا میں لیکن جو خطرہ ہے وہ کہیں بڑا ہے تو کون روکے گا اس کو احساس خدا کے وجود کا احساس گناہ سے روک سکتا ہے کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا آپ جتنا بھی بڑھا دیں اس کو وہ اپنی تنہائی اور خلوت میں تب ہی رکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے اللہ 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 موسیقی موسیقی محضر محترم ہم نے بہرحل ایک کوشش کرنی ہے دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے کربلا میں جہاں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں امام کی شناخت کے ساتھ ساتھ دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے آج کے دور میں کون دشمن ہے جو وقت کے امام کے ظہور میں مکاوٹ آج دشمن نے چاروں طرف سے گھیرہ ہوا ہے اقتصادی طور پر معاشی طور پر اکنومکل سوشل ہر پلیٹ فارم سے دشمن جو ہے وہ گھیر رہا ہے اور خاص طور پر جو ذہنوں کو قبضے کر رہا ہے دشمن سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے اب کوئی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں دشمن ہوں اب وہ اپلیکیشن بناتا ہے گیم بناتا ہے سوشل میڈیا بناتا ہے اور جوان لڑکے لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے ہرگی جی کو ٹک ٹاکر بننا ہے ہرگی جی کو سنیپ چیٹ یوز کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے اس کو لیکن اس کو یہ نہیں بتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے اور دشمن اتنا سب سے خود ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ مارول پاکستان آ گیا ہے خوش ہوتے ہیں کہ مارول کے کریکٹر پاکستان میں کہ یہ کردار کیوں بنائے جا رہے ہیں یہ کردار کس کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نورمل طریقے سے زندہ رہنا ہے سادی سی عزداری کرنی ہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے ڈیٹا مائننگ کا دور ہے جس کے پاس جتنی زیادہ انفرمیشن ہوگی اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا جو اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ ہی کامیاب ہے دشمن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھیں دشمن کی آنکھ سے دیکھیں یہ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا ہے اس ٹیم آپ سمجھتے ہیں کہ انفرمیشن بہت زیادہ ہے یہ جو انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے اس میں سے اچھی خاصی جھوٹھی ہے اور یہ سب ستحی انفرمیشن ہے یعنی آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے تو آپ ہمیں کوچھ ہوتا فوراں گوگل کرتے ہیں گوگل نے کتنی انفرمیشن ملتی ہے ایک ستحی ہے یہ ایک اکیانوس ہے انفرمیشن کا لیکن صرف فرسٹ لائن انفرمیشن اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو روشت نہیں کرنے دے گی اور نہیں کرنے دے تھی ہے جتنی وہ دشمن چاہتا ہے اتنی انفرمیشن آپ کو دے رہا ہے بس باقی اس کے پاس ہے باقی نہیں دے رہا ہے آپ کو تو ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لئے ہمارے پاس ہے کچھ سیٹ اپ کوئی اپلیکیشن کتنی اپلیکیشن کتنے سوفیر کتنے پلیٹ فارمز کوئی چیز ہمارے پاس ہے دعوے ہمارے بہت ہیں باتیں ہماری بہت ہیں ایڈیوکیشن سسٹم نہیں ڈیزائن کر پائے ہم آج تک کوئی ایک بہترین دنیا حتی چلے ملک میں ہی کر لیتے تو جب آپ کا گریجویٹ پاس اس سسٹم سے ہو رہا ہے کہ جو غلامانہ تربیت دیتے تو آپ امام زمانہ کی نصرت کیسے کریں کیسے کیونکہ ازاد منش شخصیت چاہیے اس لیے امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر یوں ہو تو کم از کم آزاد تو رہو میں ابھی زندہ ہوں اور تم خیموں کی طرف جا رہے ہو جو اپنے آخری وقت تک آزادی کا درست دے رہا ہو اور وہ قوم ذہنی طور پر غلام ہو کیسے امام زمانہ تک پہنچیں ازاد مہترم تو باہر نکلنا پڑے گا بہت کوشش کرنی ہے تو پہلی چیز جو ایک ولی کو تنہا چھوڑ دیتی ہے ازاد مہترم وہ دنیا پرستی ہے دنیا پرستی کئی طرح سے ہے کسی چاہت بھی میں نے مختلف گفتگو کی اس بر کیونکہ بہرحال یہ ٹاپک بہت وسیح ہے کہ دنیا ہر شخص کی الگ الگ صورت میں نظر آتی ہے ہر شخص کی دنیا الگ ہے کسی کو شاید ایک روٹی کے ٹکڑے میں دنیا اس کی خوش ہو جاتی ہے کوئی جو ہے وہ پورا ملک کھا جائے ویرویو خوش نہیں ہو پا رہا اس کو دنیا چاہیے ویرویو وہ بھر شخص ایک الگ سینہریوں میں زندہ آئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کو تو یہ بھی اس کے پاس وہ بھی یہ نا اس کی دنیا کچھ اور ہے اور یہی دنیا ہی تھی کہ کوفہ والوں نے سونے کے بدلے میں تلواریں بیش دی اور امام کا نمائندہ کوفہ میں اکیلا رہ گیا یہی تھی دنیا یہی دنیا برستی تھی کہ جان کی قیمت زیادہ لگ گئی اور امام کو اکیلا چھوڑ دیا اپنی اولاد زیادہ پیاری ہو گئی اور سیدہ کی اولاد کو تنہا چھوڑ دنیا ہے یہ صرف یہ عوامل ہیں اس میں بارک بات ہم تو بڑے ارام سے کوفہ والوں کو برا بالا کہہ کے آگے نگل لاتے ہیں البتہ یہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام علی کا ساتھ بھی دیا اسی کوفہ والوں کے اندر کاری بھی ہیں صحیح لوگ بھی ہیں تفسیر بھی ہیں مفسر بھی ہیں سارے ہیں لعب اکدم ہم بس ہم کہہ دیتے ہیں کوفہ ہے کوفہ کہے گا نگل لاتے ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کا کوفہ ایسا ہو گیا تھا اس وقت کا کوفہ خبون عوامل کو دیکھیں کہ ہم کہاں کڑے ہیں آج ہم اپنی چیزوں کو کن چیزوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں آج ہم اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں آج ہم اپنی نگاہوں کو یہ جو پاک ہونی چاہیے اور امام کا انتظار کرنا چاہیے ان نگاہیں کتنی سستی بک رہی ہیں خب دنیا آج ایسے ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے آپ کی گھر پہ کوئی عملہ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہم اپنی چیزوں کو بھیچ رہے ہیں خب اس کو اپنے آپ کو ایویلوٹ کرنا ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں ازدان مہتر اور وہ ایک سفیر جو امام کا نمائندہ بن کے کوفہ پہنچا وہاں لوگ شروع شروع میں اس کے پاس تھے اس کے ساتھ تھے اور لیکن چھوڑنا شروع ہو گئے کچھ اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خود خط لکھے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو بھیجا ہے لیکن ہم تو امام کا جزار کر رہے ہیں امام نے بھیجا ہے نہیں سوری ہم تو امام آئیں گے تو کریں ہمارا بھی ایسی ہوتا ہے اب یہ عالم دین طالب علم بچارہ تھی محنت کرتا ہے پڑھتا ہے آپ کی خدمت میں آتا ہے چار باتیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں آپ کو سکھانے ہی کوشش کرتا ہے اور ہماری پبلک کہتی ہے نہیں 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 ہم تو امام زمانہ آئیں گے تو ہم تقلید کریں گے ہم میں اور پھر میں کچھ بولوں گا پھر بولیں گے سمجھنے کی کوشش کرنے تاریخ صرف اس لیے کہ آپ سنے اور گھر چلے جائیں تاریخ اس لیے کہ کمپیر کریں کہ وہ کانتے ہیں ہم کانگڑے ہوئے ہیں جب آپ کے سامنے ایک مہراجے محنت کرتا ہے کتنے سال کے بعد وہ گھر سے تھوڑی لے کر آیا دین روایات پر محنت کرتا ہے اتنے علوم کو حاصل کرتا ہے قرآن اور روایات کی روشنی میں آپ کو ایک کام دیتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلے کے لیے سو حدیثیں نہ دیکھنی پڑے آپ کو اوبیش کرتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے چاہ تو پھر تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا حضرت مسلم کو کہ امام آئیں گے ہم خود امام تو کیا وہ لوگ پہنچے کربلا نہیں اجزان مہتر وہ سمجھنے کی کوشش دوسری طرف دشمن کا پروپوگنڈا کوفہ میں وقت بہرحال تقریباً کیا ختم ہی ہوگیا ہے لیکن بہرحال اپنی گفتگو میں اختدام کروں آپ لوگ زکیناً ظاہرے تو اسی محلے کی ہیں آپ لوگ نہیں کہ واپس ہو جانا نہیں ہے صلاحات بیجے محمد وعالی محمد بہرحال میں اشارہ کروں گا باقی گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا خدا نے اگر زندگی توفیق دی اجزان محترم اسی وقت کا ٹائم یہ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیوں ایک ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک قوم انتظار کر رہی ہے کہ امام آئے خود خط لکھ رہی ہے خود بولا رہی ہے بے بصیرتی کتنی ہے کہ ابن زیاد لئین امام کا لبادہ اوڑے کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے چند لوگوں کے ساتھ اور قوم کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ مقدس ماہب ہے ہم بھی وہی ہیں ہمیں بصیرت بس مولا کا ذاکر ہے مولا کا فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہے جو بھی ہے جانے دیں چلنے دیں کہاں چلے گئے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں پوج گئے ہیں اصل دین کی شکل کیا تھی اور آج ہم کس شکل پہ آ گئے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ بصیرت کے ساتھ ولی کو نہیں پہچانتے تو یہ ہوتا ہے داخل ہو گیا پروپگنڈا کیا اور کیسا پروپگنڈا کیا اس نے جاسوس چھوڑ دیئے اور پھر حضرت مسلم تنہا رہ گئے بہرحال حضرت مسلم سے توصل کرتے چند چیز بہرحال پہلی شب ہے ہماری ازان محترم بہرحال یہ مقدماتی میری گفتگو تھی اور صرف ایک ایک غم ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا اور میرے خیال میں پانچ منٹ رہ گئے جمعہ کا دن ختم ہو رہا ہے ظہور کا متوقع دن تھا امام نہیں آئے کیا میں نے امام کو یاد کیا میں نے امام کے لئے نطبہ کیا دعائے نطبہ پڑی میں نے امام کی زیارت پڑی جو جمعہ کے دن پڑی جاتی ہے جب میرے پاس زندگی میں پانچ منٹ نہیں پورے ہفتے میں تو میں کس امام کو بلا رہا ہو وہ مجھے توفیق ہوئی پہلی رمضان تیس شعبان تھی غالباً میں کوفہ میں تھا مسجد کوفہ گیا اور حضرت مسلم کے روزے پر زیارت کے لئے داخل ہوا جیسی میں نے ذریع کو پکڑا مجھے نہیں پتا بہرحال حضرت مسلم نے لطف کیا کرم کیا اور ایک احساس میرے وجود میں آیا اور میں نے حضرت مسلم سے درخواست کی کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی آپ میں وہ کیا چیز تھی آپ میں وہ کیا کیا آپ نے کہ زہرہ کا لال جب روز آشورہ اکیلہ رہ گیا تنہا رہ گیا دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور سب سے پہلے آپ کو یاد کیا اینہ مسلم ابن اکیل کوئی تو ایسی بات ہے کہ اس عالم اور حالات میں امام حسین سب سے پہلے حضرت مسلم کو یاد کر رہا ہے کیا کیا حضرت مسلم میں نے ترخواست کی حضرت مسلم میں نے کہ وہ مجھے نہیں بات آپ نے کیا کیا میں نے تو بس یہی کہا کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کیجئے کہ وقت کا امام ہمیں بھی ایسی یاد کرے کمال یہی ہے کہ اس مقام تک تو پہنچوں میں اس جگہ کی طرف پہنچوں کہ میرا امام مجھے یاد کرے کہ کہ کہا ہو جمعہ کا دن ہے عزیز مسلم کے انشاءاللہ مسائل خدا توفیق دیں جمعہ کہ امام زمانہ کے مسائف سنیے وقت کے امام کو یاد کیجئے وقت کے امام سے توصل کیجئے اصل ازادار ہوئی ہے اصل وارث ہوئی ہے ہم تو پھر بہرحال گریہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ تو خون کیا سور ہوتا ہوا عزیز آنے مہتر وہ جانتا ہے کتنے سو سال ہو گئے اور ازن ظہور نہیں مل رہا شاید میں امام اس بات کو در کرتے ہوں گے کہ کس طرح حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملے ہوگی علی ابن محضی آر کہ جو بیس سال حج پہ جاتا رہا وقت امام کی جہرت نصیب نہ ہوئی مایوس ہو گیا پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ جیسی آیا تواف کر رہا تک قاصد امام آیا علی ابن محضی آر کو لیا جانے لگا قاصد امام نے علی ابن محضی آر سے پوچھا کہ تمہ امام کتنے پسند ہیں کہا پورے عالم میں مجھے سب سے محبوب میرا امام ہے قاصد نے کہا اگر امام اتنا محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں ہے اللہ اکبر اب کتنی بہاریک چیز تھی جب میں نے پڑھا تو میں خود ہل گیا وہ علی ابن محضی جو بیس سال سے امام کی زیارت کے آرہ ہے اور جب امام کا قاصد اسے لے کر جا رہا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آرہ ہے کہ میرے گھوڑے وہاں بندے ہوئے ان کا کیا ہوگا سوچیں ہمارے دلوں میں ہمارا ہی خیال ہے علی ابن محضی جب امام کی خدمت میں آیا داخل ہوا امام نے دیکھتے ہی کہا ہم کتنے تمہاری زیارت کے مشتاق تھے علی ابن محضی کہتا ہے یا امام زمان میں بیش سال سے آپ کی پاس آ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے کہ آپ میرا زیارت دیدار کے مشتاق تھے آہ علی ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا حضان موت ولی زمان تنہا ہے اکیلا آئے جس طرح حسین ابن علی اکیلا توصل کریں اس صحات مقدس سے نجانے آج وقت کا امام بین الحرمین میں ہوگا کس جگہ ہوگا کربلا سجنے والی ہے کربلا میں کلشن زہرہ کے پھول اجڑنے والے امام کا کاروان بہت تیزی سے کربلا جا رہا ہے نہیں جانتے ہوں کہ وہ بچے جو پہنچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ماؤں کو بھی شاید بعض کو نہ پتا ہو کہ اب آگے کیا ہے لیکن ایک ماں جانتی تھی میرا حسین کہاں جائے گا کس طرح اس ماں نے اپنے حسین کو پالا ہے مذہب میں آپ سنتے ہیں نا کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئی اور کفن دے دیا گیا تو امام حسین نے اتنا گریا ہے کہ اپنی والدہ کے بدن پہ لپٹے ہوئے ہیں عرص آواز آ رہی ہے علی بچوں کو ہٹا لو وہاں قرآن مچا ہوا ہے یہ امیر المومنین یہ مدینہ ہے یہ آپ کا اپنا گھر ہے کہ آپ کے اپنے بچے ہیں لا یوم یوم کا باب دل اللہ کوئی بھی دن امام حسین کے دن جیسا نہیں ہوگا امام علی جب حسین ابن علی پر بچے لپٹے ہوگے کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا کوئی آواز عرص سے نہیں آئے گی وہاں تمہچے ہیں وہاں تازے آنے ہیں ہاں آزاد آران مہتران خب یہ کھا رہا وہاں اس طرف بڑھا ہے جہاں بدنوں نے ٹکڑے ہو جانا ہے ہاں جب مدینہ چھوڑنے لگیں تو جب سب تیار ہو گئے تو وہ ایک ہستی جس سے توصل بڑا ضروری ہے کیونکہ وقت کے امام نے بھی بہت یاد کیا ہے اپنی پھپی کو جب دیکھا بھپی نے ہسین کہاں جا رہے ہو کہا مدینہ چھوڑ رہا ہو کہا بھائی آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو امام نے کہا ہاں مگر شہر سے اجازت تو لینی پڑھے یہ شریعت ہے عبداللہ ابن جعفر مریض ہے بی بی خدمت میں جاتی ہیں گریے کر رہی آنکھوں میں آنسو ہے پوچھتے کیا ہوا کہا حسین جا رہے ہیں تو کہا پھر آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ اکبر اللہ سیدہ کا گھر ہے کتنی میند سے اس نے بنایا بی بی نے کس طرح وہ تیار ہو رہا ہے ہاں عبداللہ ابنے جعفر نے اجازت دے دی دو بچے بھی دیئے کہ جاؤ جب موقع ملے ضرورت پڑے ان کو بھی قربان کر دینا بس آزاد آران مہترہ اپنے بچوں کو تیار کریں امام زمانہ کیلئے خوف کس چیز کا ہماری جان ہمارے ماں باپ قربان ہوں سیدہ کی اولاد پر اپنے بچوں کو میک کر آئی ہے کس کے لئے امام کے یہ سفر ہے یہ جاتے جاتے میں مقدماتا اپنے آپ کو امادہ کر رہا ہوں کہ میں خود محرم میں داخل ہوں خوف خطر کے بغیر داخل ہوں جان کا خوف نہ ہو مال کا خوف نہ ہو اولاد کا خوف نہ ہو تیار کر اس محرم میں اپنی اولاد کو کہ وہ تیار ہو مجھ سے پہلے شہید ہو یہ کربلا کی وراست ہے کہ بیٹا پہلے شہید ہوگا بچہ پہلے شہید ہوگا وہ بی بی زینب وہ جو ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ 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 روز آشورہ تک ساتھ شب آشورہ روز آشورہ ایک ایک لمحے میں سید زینب صلی اللہ علیہ نے کہیں پر کچھ ایسا نہیں کیا کہ بھائی کہاں لے آئے ہو یہ کیا ہوگیا ہے نہیں ہر جگہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ازاد آران محترم آخری لمحوں تک سید زینب صلی اللہ علیہ نے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹی اس لمحے میں کہ جو وہ لمحہ کسی بہن کو نہ دکھائے کوئی تیتنی اپنی ساری چیزوں کو لے کر آئی تھی سب لٹا دیا اور اس پر بھی چند قدموں کے فاصلے سے اپنی ماں کی آخری نشانی کو لٹتا دیکھتی رہی خب دیکھ رہی ہے اس کے باوجود بی 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 نے کچھ نہیں کہا پس ایک جملہ اور آپ سے التماع سے دعا وہاں بی 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 یہی کہتی ہے جب پہنچتی ہے یہ پروردگار ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے ہاں ازاد آرم اترم بدن کی حالت ایسی ہے کہ خود بی بی بیان کرتی ہے کہ یہ وہ حسین ہے جس کے بدن پر کربلا کی خواف اٹی ہوئی ہے ہوائیں چل رہی ہیں ازاد آرم مہترم بدن اس حالت میں ہے کہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی اس نے پھوپی سے پوچھا پھوپی یہ کس کا بدن ہے حلال لانت اللہ علی القوم الظالمین وصی عالم اللذین ظلم ایم قلب انقلب اون فرادگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جتنے پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی غدور فرما جو بیرزگار رشق حلال عطا فرما بہت سارے لوگ بیمار ہیں مجھے کہا گیا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے آپ کے ہمسائے آپ کے گھر والے میرے منظور نظر جتنے بھی مریض ہیں پرودگار بیمار کربلا کا واسطہ شفائی کامل اور آجل آتا فرما